سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو محترم ناظرین اکرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعیتِ حدیث حیدر آباد و سکرن آباد کے زیر احتمام سولہ فروری بروزِ ہفتہ بعد نمازِ اصر تا دس بجے اسی مقام پر عیدگاہ بلالی ماہ صاحب ٹائنگ پر انشاءاللہ العزیز امیرِ جمعیتِ اہلِ حدیث حیدر آباد و سکرن آباد مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ کی صدارت میں ایک عظیم الشان تیسری کانفرنس جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام منعقد ہونے جا رہی ہے اس عظیم الشان کانفرنس کو مخاطب کرنے کے لیے بیرونی ریاستوں سے علماء اکرام کی شہر حیدر آباد میں آمد ہو رہی ہے الحمدللہ گوشتہ تین سال سے اس مقام پر بڑے ہی پرامن انداز سے اس ٹاپک پر اس عنوان پر جمعیتِ اہلِ حدیث کے اس بینر سے بے شمار علماء اکرام نے خطاب کیا ہے تو انشاءاللہ سولہ فروری بروزہ ہفتہ ٹھیک پانچ بجے تا دس بجے انشاءاللہ ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوگی جس میں فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ جو بینگلور سے تشریف لہ رہے ہیں اور اسی طرح عبدالرزاق جامعی حفظہ اللہ اور اسی طرح ایک تیسرے اہم مقرر ہیں جو مالگاؤں سے انشاءاللہ تشریف لہ رہے ہیں فضیلت الشیخ عبو رزوان محمدی حفظہ اللہ اور شہر حدرباد سے شیخ واجد حسن مدنی جو نائب امیر ہے شہریز امیتِ الہدیس حدرباد و سکن آباد کے انشاءاللہ اس پروگرام کو مخاطب کریں گے اس پروگرام میں انشاءاللہ دیگر سیاسی اور ملی خائدین بھی تشریف لہ رہے ہیں جیسے بیرسٹر اسودین عبیسی صاحب اور میراج الدین صاحب اور اسی طرح ہمارے وزیر داقلہ جناب محترم محمود علی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے آپ تمام حضرات سے تمام مرد و خواتین سے مخلصانہ گدارش ہے اپیل کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ تمام ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ اس موقع پر دیگر احباب سے بھی انشاءاللہ اپیل کی جاتی ہے تمام حضرات سے بلا تفریق مذہب و ملت آپ تمام ضرور شرکت فرما کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی اس پروگرام میں احتمام کیا جائے گا ان کے لیے الہدہ انتظام رہے گا اب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ امیر محترم مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظ اللہ اس پروگرام اس پروگرام کانفرنس سے انشاءاللہ مقاطب کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعی الحسن محترم ناظرین اکرام سابقہ کی طرح اس سال بھی سولہ فبر وری کو بعد نماز اثر تار آدھ دس بجے عظیم و شان کانفرنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام پر اسی گران پر منقید ہونے جا رہی ہے ہم جمعیت اہل حدیث عیدرباد اور سکندرباد اس پروگرام کے ذریعے اس کانفرنس کے ذریعے سے عوام الناس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہماری یہ شریعت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لئے نبی بن کر نہیں آئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے آپ نبی بن کر آئے یہ اسلام ساری انسانیت کے لئے ہے اور ہماری یہ شریعت ساری انسانیت کے لئے ہے اور ہم اس کانفرنس کے ذریعے عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں اسی اسلام کے اندر امن ہے سلامتی ہے اور اسی اسلام کے عمل آواری پر ایک انسان کی کامیابی ہے اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ہر خسم کی دہشتگردی سے روکتا ہے اور ہر خسم کی ظلم و زیادتی سے اسلام منع کرتا ہے ہم عوام الناس کو اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سب اگر اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کو اپنائے اسلامی تعلیمات کے اندر ہی اتحاد و اتفاق ہے اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر خسم کے اختلاف اور انتشار سے انسانیت کو روکتا ہے اس اسلام کے اندر ہمدردی بہی قواہی اور سارے عدل و انصاف مساوات اس اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں ہم اس کانفرنس کے ذریعے سے ساری عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی اس کانفرنس کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے سے کتاب اللہ سنت رسول جو ہم کو دیا ہے اس کو عام کریں اس کو پھیلائیں اس کی ترویج کریں اس کی اشاعت کریں اور اسلام کے حقانیت لوگوں کے سامنے لائیں آج جس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس انداز سے گستاخیاں کی جا رہی ہے ان کے صد باپ کے لئے ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے اور ہم عوام الناس کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے ایک پیارا مذہب ہے اور یہ قدیم مذہب ہے ہر دور میں یہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا گیا ہے اور یہی سلسلہ جاری ہے اور جمعیت اہل حدیث کا قیام اسی وجہ سے ہے جمعیت اہل حدیث کا بنیادی مقصد یہی ہے اس کا نصب العین یہی ہے کہ خالص کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم کو میں اس مقصد کے تحت یہ کانفرنس رکھی گئی ہے میں آپ تمام سے عوام الناس سے خصوصا مرد اور خواتین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لئے ضرور شرکت فرمائے اور معزز علماء اکرام کے خطابہ سنیں انشاءاللہ اس کانفرنس سے علماء اکرام اور شہر کے ملی اور سیاسی خائدین بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور ایک بہترین اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ